دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گارڈنی گارڈ چینل تو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو خوب اچھے سے گارڈنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے پینیولڈ پلانٹ کے بارے میں جسے کوئن پلانٹ بھی کہتے ہیں جسے چینہ منی پلانٹ سے بھی لوگ کافی سارے جانتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت اور بہت ہی پیارا یہ پلانٹ ہے اور اس کے پتیوں میں اتنی زیادہ شائن ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ بہت ہی پیارا یہ پلانٹ ہے تو اس کی آج ہم کے ٹپس آپ کو بتائیں گے اس کو گروہ کیسے کیا جاتا ہے کس طریقے کی مٹی پسند ہے اس کو اور کون سی جگہ پہ آپ اس کو لگا کے رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کی پتیوں جو ہیں امتحائی خوبصورت اور چھتری نمہ پتیوں ہوتی ہیں اس کی پتیوں میں شائن ہوتی ہے اور اس کی پتیاں بہت ہی چمکدار ہوتی ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک بیڈ کی طرح بنا ہوا ہے تو کچھ ہی دن پہلے میں نے اس کو لگایا ہے اس کی گروہ جو ہے بہت ہی تیزی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ اور بھی اپنی جو بیوی پلانٹ ہے وہ تیار کرتا رہتا ہے اور بھی میں ایک بیڈ آپ کو چیک کرواؤں گا اس کا بھی اپ ڈیٹ دوں گا اس کو لگائے ہوئے کو کتنی دیر ہوگی ہے اور کب لگایا ہے تو دوستو اس کو لگائے ہوئے کو تقریباً تین سے چار منتھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین چار منتھ میں یہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا اور بہت ہی پیارا یہ پلانٹ ہے تو بہت ہی ایزی لی یہ گروہ ہو جاتا ہے تو اس کو مٹی آپ نے کس طریقے استعمال کرنی ہے کس طریقے اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور کون سی کٹنگ آپ لے کے اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو اس کی کوئی بھی آپ کٹنگ لے کے اس طریقے کی یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے کی کٹنگ سے آسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے یہ چیک کریں اس طریقے کی آپ کو کٹنگ چاہیے یہ نیچے جڑیں اس کی بنی ہوئی ہیں اس کو آپ نے اسی طریقے زمین پر لٹا دینا ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ خود بخود ہی لگ جائیں گے اوپر تھوڑی سی مٹی کی آپ نے لیر دے دینا ہے تو میں آپ کو لگا کے چیک کروا دیتا ہوں اسی طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے بہت آسانی سے لگا لینا ہے اس طریقے سے تو بہت آسانی سے یہ گروہ ہو جاتا ہے اس کو آپ نے پانی دے دینا ہے تھوڑا سا تو دوستو اس کو مٹی اس طریقے کی آپ نے لگانی ہے بھالو مٹی ہوئے ایک حصہ ایک حصہ آپ نے ریت استعمال کر لینی ہے ایک حصہ آپ نے ورمین کمپوسٹ وہ استعمال کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوکوپٹ خاد نہیں ہے تو آپ گوبر کی خاد جو ہے وہ استعمال کر لیں گوبر کی خاد آپ کم استعمال کریں اس کے لیے کیونکہ اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہے گوبر کی خاد تھوڑی سی گرم ہوتی ہے تو آپ تھوڑی سی کم استعمال کر لیں لیکن آپ نے ریت استعمال لازمی کرنی ہے اس مٹی میں بھالو مٹی ہو اس میں ریت استعمال کریں کوکو بیٹ خاد استعمال کر لیں اور اس کے بعد ورمی کمپوس خاد استعمال کر لیں ٹھیک ہے گوبر کی خاد ہے تو وہ استعمال کر لیں جتنی سوفٹ مٹی بنائیں گے اس کی اور اتنی زیادہ یہ گروہ بھی کرے گا اور بہت ہی زبردستر چلے گا تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کتنا پسند ہوتا ہے اس کو پانی کس طریقے دینا ہے تو دوستو آپ نے پانی اس کو آور وارٹنگ نہیں کرنی اس کی مٹی میں آپ نے اس طریقے سے نمی بنا دینی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل نمی والی مٹی اسی طریقے نمی ہونے چاہیے تب آپ نے اس کو پانی کا چھٹا لگاتے رہنا ہے تو دوستو اس کے اوپر پانی کا شاور کریں گے ہلکا سا چھٹا لگائیں گے تو اور بھی خوبصورت لگے گا اور اس کے پتوں میں زیادہ سے زیادہ چمک آئے گی جتنا پانی اس کے اوپر شاور کریں گے تو امتہائی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد اس کو دوستو آپ نے فل انڈور نہیں رکھنا انڈور آپ لگائیں گے فل انڈور لگائیں گے تو یہ گروہ نہیں کرے گا یہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے لگانا اس طریقے سے اس کے اوپر دو سے تین گھنٹے کی صبح کی جو دھوپ ہے یہ اوپر پڑھنی چاہیے اس کے بعد انڈور بھی ہو جائے تو یہ بہترین گروہ کرے گا تو میں اگلا جو بیٹ ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ہی زبردست اس کی پتیاں نکلی ہوئے ہیں تو یہ دوستو یہ دسمبر کے مینے میں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو آپ پتیاں دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کی کٹنگ ہوئے ہوئے ہیں یہ چیک کریں یہ میں نے سارے اس کو کٹنگ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ پتے اس نے نکالے ہیں تو یہ چیک کریں دوستو یہ دھوپے لگا اس کے اوپر تین سے چار گھنٹے کی دھوپ آ رہی ہے یہ چیک کریں ابھی بھی دھوپ آ رہی ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے اوپر چمک دیکھیں کتنی زیادہ چمک ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا مٹی کس طریقے تیار کرنی ہے یہ آپ نے چیک کر لیے پانی آپ نے ایک ٹیم بات پانی آپ نے ہلکا سا شاور اس کو کرتا رہنا سردیوں کے سیزن میں اس کو کم پانی چاہیے ہوتا ہے تو گرمیوں کے سیزن میں آپ نے ایک دفعہ جو پانی جو ہے بھر کے اس کو لگایا کرنے اس کے بعد جب تک مٹی تھوڑی سی خوش کو مٹی میں نمی ہو پھر آپ اس کو دوبارہ پانی لگا دیا کریں تو آج کا جو مرہ پروگرام اتنے تھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو بھائی نئے آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسندے ہی یوٹو سے لائک کریں تاکہ اس طریقے کی نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو جن لوگوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ بہت پیار مل رہا ہے ان کا بہت بہت تامن ہے اللہ پاک ان کو کامیابیاں اور صحت اور تندرستی تا فرمائے ٹھیک ہے تو دوستو اللہ حافظ السلام علیک